السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل آج میں بنانے جارہی ہیں چکن کارن سوپ جس کے لئے میں تقریباً تین گلاس پانی ڈالا ہے کوکر میں یخنی بنانے کے لئے اس میں میں سمپل سا چکن ڈالوں گی ون کیوب ڈالوں گی دو لیسن کے جگہ اور ساتھ میں یہ میرے پاس چکن پڑا ہوا ہے اس میں جتنا بھی ہڈی والا چکن ہوتا ہے یہ میں سوپ کے لئے کریں میرے پاس ہے یہ ایک بریسٹ ہے اس کے پر ن Margolika یہ میں ساتھ چائے بن رہی ہے یہ میرا چنچ چاہے لگے موانسٹر خدا ہوا ہے ہی لوں کش کےے بیٹے ہو ماما کے تیت پہ ساری چوکلٹ لگی ہوئی آپ کے پتہ آپ کو چوکلٹ تو نہیں کھاتے گندے بچے چوکلٹ کھاتے یہ اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک چکن کیوک ڈالوں گی سات میں میں اس میں ڈالوں گی یہ تقریباً سات آٹھ بلیک پیپر اور بس اس پھر میں ککر بند کر دوں گی نہیں بلکہ اس کے اندر ابھی میں نے کورن بھی ڈال لیں یہ میرے پاس کورن ہے میں تو اس طرح سے اس کو کٹ لیتی ہوں چوری سے اس کے اوپر سے آپ اگر اس کو ایسے ہی ہوں ہٹا سکتے ہیں ہوں ہٹا لیں بعض لوگ اس کو بعد میں بوائل کرتے وقت ڈالتے ہیں لیکن میں اس کو اس کے ساتھ ڈالوں گی تھوڑا سے پھر اچھا سا سا ہو جائے اچھا لگتا ہے بس یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی دیکھیں اسی ڈال دیا اس پر کوئی سالٹ ہوگی کچھ بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کروں گی آپ گر جاؤ کے سال آپ نیچے بیٹھو بس یہ ککر بند کر دوں گی میں اس پر تقریباً ٹین منٹس کے لیے میں اس کو بند کروں گی اور یہ سال آپ کہاں چڑے ہوئے ہو بیٹا یہ دیکھیں سال کے آپ کو آپ میرے سے در اچھی چیسی باتیں کرو سہی ہے آپ مجھے کوئی اچھی سی پویم سنا ہو سال ماما وہ اچھا سال آپ مجھے پہلے پویم سنا ہو اچھی سی کوئی سال پویم سنا ہو مجھے 1010 اچھا مجھے پویم سنا ہو اچھی سی پویم سنا ہو واب میرا پیار بیٹھا سیوٹن کیا ہوتا ہے ٹین مینٹ ہو چکے ہیں اب میں پریشر کوکر ہٹا لوں گی اور یہ چکن اسے باہر نکال کے اس کے ریشے کر لوں گی ہڈی الگ کر لوں گی باقی جو یہ ساری اکنی میں دوسرے دیکچے میں اس کو ٹرانسور کروں گی اور بلیک پیپر میں ہاتھ سے ہٹا لوں گی یہ میں نے ٹرانسور کر لی ہے دوسرے دیکچے میں اب یہ کارن فلور ہے اب کسی بھی کمپنی کا لے لیں یہ میں الگ سے ایک باول میں ڈالوں گی تقریباً چار سے پانچ سمر ڈالوں گی اس کے اندر پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے حل کر لوں گی جیسے ہم لوگ کسٹڈ الگ سے حل کرتے ہیں ایسی میکان فلور بھی الگ سے حل کر لوں گی پانی میں اور جو چکن تھا اس کے میں نے ریشے بنا لیے تھے سارے یہ دیکھیں اس طرح سے سارا حل کر لوں گی میں اس میں اس طرح سے اور جو چکن کی ریشے میں نے سارے الگ کر لیے تھے تو اس میں سے تقریباً ون کپ ریشے چکن کی وہ میں یخنی میں ایڈ کر لوں گی یہ ون کپ ریشے چکن کی یہ میں یخنی میں ایڈ کر لوں گی اور اس کے بعد جیسے ہی بوائل آئے گا پھر اس کے اندر میں کارن فلور ایڈ کروں گی اب اس کی ایک ٹپ میں آپ کو بتا دوں اپنے کارن فلور سارا اکٹھا کر کے نہیں ڈالنا ہے جیسے ہی بوائل آئے گا میں اس کے اندر کارن فلور کا تقریبا ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کے بعد اس کو پکا کے پھر جیسے اگلا بوائل آئے گا پھر میں اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کروں گی اس طرح میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی اگر ہم سارا اکٹھا ڈال لیتے ہیں پھر وہ سارا بہت ٹھک ہو جاتے ہیں ہمیں اس کی صحیح پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنا ٹھک ہونے ہیں اور کتنا پتلا ہونے ہیں تو اس لئے جیسے میں نے ڈالا ہے اب اس کو بوائل آئے گا یہ دیکھیں پھر میں اس کے اندر پھر ایڈ کروں گی اسی طرح آپ نے پکا پکا کے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں پھر آپ کو جتنا بھی تھک چاہیے اب جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا آپ تھک کر لیں اس کو یہ دیکھیں ایسے بوائل آیا اور میں نے پھر اس کے اندر ایڈ کر لیا میں اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ایڈ کروں گی ٹکر میں نے سپیشل بچوں کیلئے رکھا ہوتا ہے تو آپ نے جو بھی چیز ایڈ کرنی ہوتے میں اینڈ میں الگ سے ایڈ کرتی ہوں اب اس کے اندر میں دو انڈے ڈالوں گی دو انڈے میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیئے اور دو اس طرح سے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس طرح الگ سے آپ دو انڈے لیں گے اور صرف اس کی زردی میں اس طرح کانٹا لگا کے بس صرف زردی توڑ دیں اس کو مکس نہ کریں بس اس طرح سے توڑ کے بس جیسے ہی دیکھیں یخنی میں بوائل آ رہا ہے سوپ میں بوائل آ رہا ہے میں اس کے اندر یہ ایڈ کر لوں گی اس میں اب زور سے چمچ نہیں لیانا ایک دو منٹ ڈک کے اس طرح آجتہ سے چمچ ہی لانا تاکہ انڈا اچھے سے اندر تک پک جائے یہ دیکھیں بلکل ایسی آجتہ سے یہ دیکھیں بلکل یہ پک کے تیار ہو گئے انڈا بھی اس میں پک گیا ہے اب اس کو میں ایک باول میں ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں جیز زبردست ایسا گرمہ گرم کارن سوپ تیار ہو گیا ہے یہ اس کے ساتھ میں لازمات ہیں چلی سوز ہیں سویہ سوز ہے سرکہ ہے اور یہ سرکر کے اندر میں نے گرین مرچے کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر لی تھی ایک دو گھنٹے رکھ لی تھی اب اس کے اندر میں ساری چیزیں آپ کو ایڈ کر کے دکھاؤں گی یہ میں آپ کو باول میں ڈال کے دکھاؤں گی اور ساتھ میں میں نے دو بوائل ایک کر لیے تھے ان کو بھی کارٹ کے رکھ لی ہے اس کے اوپر اگر آپ بوائل ایک سپنکل کریں گے چکن کے ریشے سپنکل کریں گے بہت اچھے لگتے ہیں یہ میں نے آپ کو بالکل سمپل والا کارن سوپ سکھایا ہے انشاءاللہ آگے میں اور سارے جتنے بھی مجھے ریسپیس پتہ ہیں میں ساری آپ کو سکھاؤں گی اس طرح سے اس کو میں باول میں ڈش آؤٹ کروں گی اس طرح سے باول میں اس کو نکال لینا ہے ساتھ میں یہ بوائل ایکس ہیں یہ سبز مرچے ہیں سرکے والی یہ اس کے اوپر ڈال لینی ہے بلیک پیپر کرش کر کے اس کے اوپر ڈال لینا ہے یہ چلی سوز ہے یہ اس کے اوپر ڈال لینا ہے جتنا آپ لوگوں کو پسند ہو یہ میں نے بالکل سمپل چکن کارن سوپ بنائے باقی اس کی جتنے بھی ریسپیسیں ساری میں آپ کو سامنے انشاءاللہ پیش کروں گی مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل کا آئیکن ضرور دبائیے انشاءاللہ نیکس سیسپی کے ساتھ پھر ملتی ہوں اللہ حافظ